I love you, I love you, I love you I love you, I love you, I love you I love you, I love you I will not do anything for you For five years we have done the work that you have done in your headband so that you can get out of your headband My dear friends My dear friends, when I see the police here, when I see the police reform, I have done them I have made them a hundred percent percent of them And if I have given them, I have given them If I have given them, if I have given them, if I have given them Then you will get the police again In the name of Allah Advocate I have done them 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 زندہ ہے بکٹو زندہ ہے بکٹو نہ رئے نہ رئے بکٹو نہ رئے نہ رئے بکٹو نانا شہید ذلبکار علی بٹو کے حسانات ہیں جنہوں نے گلگت بلتستان کے پسے ہوئے عبام کے لیے انقلابی اقدامات اٹھائے وہ تمام بنیادی اصلاحات کیے جو بحیثیت قومی لیڈر اس کی ذمہ داری بنتی تھی جنہوں نے قائد عوام ذلبکار علی بٹو نے گلگت بلتستان کے گیور عوام کے کے اوپر نہ صرف اپنی ذمہ داریاں نبائیں پاکستان پیپلز پارٹی کے چیئمن بلاول بٹو زدداری صاحب گلگت بلتستان کے صدر امجد ایڈوکیٹ صاحب ان کی تنظیم سٹیج پہ بیٹھے ہوئے سینئر قائدین بخاری صاحب کبرو زمان قائرہ صاحب کہ جب ہم یہاں پر جلسے کے لیے آ رہے تھے تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا کہ نجانے پنڈال کے اندر کتنے لوگ ہوں گے پنڈال کو کتنی خوبصورتی سے سجایا ہوگا لیکن جیسے ہی یہاں پر پہنچے آپ کا جوش و خروش گلگت بلتستان کی عوام کا جوگت اور جوگت یہاں پر آنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ گلگت بلتستان میں آج بھی پاکستان بیپلز پاٹی زندہ ہے کل بھی زندہ تھی اور انشاءاللہ آنے والے وقتوں میں بھی زندہ رہے گی میں یقین ہو چلا کہ جو محبت قائد سعید زلفکارلی بھٹو نے گلگت بلتستان کے عوام پہ نچاور کی آج گلگت بلتستان کے عوام نے اس محبت کا جواب جناب بلاول بھٹو عزرداری کو اس میدان میں آکے دے دیا اور یہ روایت اور یہ روایت جس کا آغاز زلفکارلی بھٹو نے کیا پیپلز پاٹی کی قیادت کا اور پیپلز پاٹی کے کارکرو کا یہ ایسا رشتہ جو شہید زلفکارلی بھٹو نے قائم کیا یہ آج بھی قائم ہے اور انشاءاللہ مستقبل میں بھی قائم رہے گا مجھے یاد ہے کہ انیس سو چرانوے کے الیکشن سے پہلے یہاں کانسل ہوتی تھی لیکن مہترمہ چیئرمن بلاول بھٹو زرداری کو زلہ گلگت کے صدر اور جنرل سیکٹری ٹوپی اور روایتی چوگہ پہنائیں گے جناب اکبار رسول صاحب چوگہ پہنائیں گے چوگہ پہنائیں گے چوگہ پہنائیں گے دنیا کے بلند ترین پہاروں کے سائے میں بسنے والوں ہمالیہ کا حوصلہ رکھنے والوں ہندو کاش کی مضبوطی رکھنے والوں کاراکورم کی استقامت رکھنے والوں شرائے رشم کی ثقافت کے محافظوں پرمن تہزیب کے وارسوں جمہوریت کے جانساروں شہید زلفکار علی بھٹو کے جیالوں شہید محترمہ پینظیر بھٹو کے وفاداروں پاکستان پیپلز پارٹی کے نظریاتی علم برداروں آپ کو آپ کو بلاول بھٹو کا سلام ساتھیوں آپ تو جانتے ہی ہیں کہ میرا اس وادی کے ساتھ تین نسلوں کا رشتہ ہے اور اس وادی کے عوام کی محبت مجھے اپنے نانا اور اپنی ماں سے ورسے میں ملی ہے مجھے اپنے اس ورسے پر فخر ہے آج میں محبت کے اسی تعلق کی تجدید کا جذبہ لے کر پہلی بار آپ کے پاس آیا ہوں میں یہ وعدہ کرنے حاضر ہوا ہوں کہ گلگت بلتستان کے ساتھ جو رشتہ شہید زلفکار علی بھٹو نے جورا تھا وہ رشتہ شہید موطرمہ بین ازیر بھٹو نے جاری رکھا وہ رشتہ صدر زرداری نے بھی نبھایا اور وہی رشتہ وہی رشتہ میں بھی نبھانے کا وعدہ کرتا ہوں آپ سے آپ سے محبت کا سلسلہ ٹوننے نہیں دوں گا اور پاکستان پیپلز پارٹی کے اس پرچم کے سائے تلے پاکستان کی مضبوطی اور استثالی نظام سے نجات کی جدو جہد جاری رکھوں گا میری جدو جہد آپ کی جدو جہد گلگت بلدستان کی داخلی خودمختاری پر حملے جاری رکھے گلگت بلدستان کا پونڈڈ لیبر کی چنکی میں پسٹے رہے لیکن اس وادی کے عوام کی محبت مجھے اپنے نانا کا خاتمہ کیا مالیا اور لگان کا خاتمہ کیا مجھے اپنے نانا کا خاتمہ کیا